دو نومبر دو ہزار اکیس السلام علیکم میرے دوستو سجن اور بیلیو میں ہوں ایزار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر کافی دنوں سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دن رات یہاں پر مصروف ہیں پودے لانے میں اور ابھی ہم نے ان کو شفٹ بھی کرنا ہے گملوں کے اندر اور کچھ پودوں کو ابھی پولی ہاؤس میں رکھنا ہے ابھی بہت سارا ہمارا مال آ گیا ہے بہت سارے پودے ابھی بھی آنے ہیں لیکن اس کو بھی کچھ دن لگ جائیں گے گلاب کے انگلیش روز اس کے پودے بھی کافی حد تک ہمارے پاس آ چکے ہیں ہر ایک ورائیٹی کے اوپر تو ابھی نہیں بات کر سکوں گا کیونکہ ابھی ورائیٹی کے اوپر ورائیٹی لگی ہوئی ہے تو بتانے میں مشکل ہوگی کونو کارپس کے بھی پودے بھی آ گئے ہیں ہنی سکل کے پودے بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں جو بھیل ہوتی ہے پھول دینے والی ہم زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں ایسے پودے لانے کی جو کہ ہر نرسری کے اوپر آپ کو آسانی سے نہیں ملتے کافی ڈھونڈنے پر ہی وہ ملتے ہیں بھلے وہ فروٹ دینے والے ہوں بھلے وہ پھول دینے والے پودے ہوں ایسے پودے جس کی ورائیٹی ہر جگہ پر ہر نرسری پر آویلیبل نہیں ہوتی ہے وہ کوشش ہم کریں گے کہ وہ ہی آپ کو ہم سے ملا کرے سٹار فروٹ کے بھی کچھ ہم نے پودے لیے ہیں سٹار فروٹ کا بھی کوئی پودا یہاں پر ہمیں دیکھے گا نہیں کیونکہ دیکھنے کے لیے ہماری نظر وہاں پر پہنچ نہیں پائے گی اب ان کو ہم نے اوپن ایریا میں ہی رکھا ہوئے شریفے کے پودے جس کو کرسٹڈ ایپل بھی کہتے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں لیمن پرانٹ بھی آ چکے ہیں یہ بھی لیمن پرانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چلی تھوڑا سا زوم کرتا ہوں میں اب باہر لے کے ہوں یہ دیکھیں یہ لیمن کے پودے بھی آ گئے ہیں فروٹ بھی لگا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس سیڈلس بھی آ چکا ہے اور چائنس لیمن بھی آ چکا ہے وہی لیمن جو میرے گھر میں گملے کے اندر لگا ہوتا ہے اور اس کو بارہ مہینے وقت کے ساتھ ساتھ فروٹ لگتا رہتا ہے جیٹ روپا پھول دینے والا پودا ہے وہ بھی آ چکے ہیں سیپرٹ میں ویڈیو بناوں گا یہ صرف آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ کافی سارے ہمارے پاس پودے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہم شیفٹ کر کے یہ پورا ایریا ہی ہمارا پودوں سے کور ہونے والا ہے تو سوانجنا مورنگا کے پودے بھی آ چکے ہیں بڑے بڑے پودے آ چکے ہیں وہ بھی آپ اپنے گھر میں لگا سکیں گے لیکن بیج لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سستے میں ہوگا ہمارے جو بھی آپ پودے ابھی دیکھ رہے ہیں وہ سستے میں ہی ہوں گے جناب چائنس لیمن ہے یہ سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا موٹا تازہ ہے یہ یہ گاچی کے اندر لگا ہوا ہے زمین کے اندر سے اکھاڑ کر گاچی میں لگایا جاتا ہے سردی کے دن میں جو بھی آپ پودہ دیکھیں گے ایسا فروٹ والا وہ اکثر آپ کو ایسے ہی دیکھنے میں نظر آئے گا یا اس کو پرالی کے اندر لگایا ہوتا ہے یا ان کو توڑوں کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ اکلی جگہ پر جانے کے بعد وہ زمین میں یا گملے میں شفت ہو سکے تو اب اس کو ہم لگائیں گے بہت سارے جناب پودے ہیں کروٹن کی بھی کافی ساری ورائٹی آ چکی ہے ہمارے پاس انڈور آؤٹڈور کافی حد تک بیلوں والے پتوں والے بہت سارے پودے ہمارے پاس ہیں کروندے کے بھی بہت سارے آ گئے ہیں پودے جس کا بانسائی بھی بنتا ہے ابھی کنسٹرکشن کا کام بھی چڑ رہا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سے کمپلیٹ ہو جائے گا جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پروپر طریقے سے ہم یہاں پر آ جائیں گے سٹنگ ایریا بھی ہمارا بن جائے گا یہ گملے ابھی بھرنے ہیں مٹی سے اور پودوں کو شفت کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نے پودوں کو ٹائم پر شفت نہ کیا تو ہو سکتا ہے پودے ہمارے مر جائیں کچھ نازک پودے جو کہ ہم نے اپنے پولی ہاؤس کے اندر رکھ دی ہیں یہ دیکھیں جناب فائیکس کی ورائٹی ہے یہ لمبے پتوں والا فائیکس ہے کچھ ورائٹی آئی پومیا کی بھی ہمارے پاس آئی ہے آئی پومیا اصل میں ایک بھیل بنتی ہے اس کو پھول نہیں لگتے ہیں لیکن اس کے ویری گیٹڈ پتے رہتے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس میں یہ وہ ورائٹی آپ کو دکھا رہا ہوں جو تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے لیکن آپ کو ہمارے پاس بہت ہی مناسب قیمت میں یہ چیزیں ملا کریں گی ہائی بسکس کوپیری دیکھیں پتوں کی کتنی خوبصورتی ہے اس کو لار رنگ کا ہی پھول لگتا ہے لیکن پتوں کی کافی حد تک بیوٹی ہوتی ہے اس کی اگیو بھی ہمارے پاس ہیں گرین کلر میں بھی ہیں اور کچھ ویری گیٹڈ میں بھی ہیں مور پنک کے بھی بہت سارے پودے یہ سارے کا سارا جو بھی آپ پودے دیکھ رہے ہیں ابھی یہ سارے گاچی میں ہیں ان کو ہم نے گملوں کے اندر شفٹ کرنا ہے ہمارے پاس شانے خدا مینگو بھی آ چکا ہے وہ بھی آپ کو ہم سے ملے گا وہی شانے خدا جس کو سنسیشن کہتے ہیں جو میں نے اپنے گھر میں لگایا بھی تھا اور اس کا فروٹ بھی آپ کو دکھایا تھا ٹیسٹ کر کے بھی دکھایا تھا وہ والی ورائیٹی بھی ہمارے پاس ہے یہ بڑے بڑے پودے یہ بڑے بڑے پودے ان میں لیمن بھی ہے اور آم کی ورائیٹی بھی ہے کنیر کے پودے فائکس کے پودے پھولوں والے پودے ابھی بہت سارے پودے اور بھی آئیں گے کچھ دنوں تک اور بہت جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم نرسی کی اوپننگ کر دیں تاکہ آپ لوگ یہاں پر آئیں کیونکہ یہ پوائنٹ ہمارا تھوڑا دور ہے آپ کے پوائنٹ سے ہو سکتا ہے کیونکہ میں رہتا ہوں سبزہ زار میں اور سبزہ زار سے یہاں کا پوائنٹ جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں یہ تقریباً پچیس کلومیٹر دور ہے ہمارے گھر سے تو ڈیلی یہاں پر آنا فیل حال کیلئی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن جیسے ہی یہاں پر سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم روٹین میں ڈیلی یہاں پر آیا کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ورائیٹی تھوڑی سی اور میں اکٹھی کر لوں تاکہ اگر آپ لوگ آتے ہیں یہاں پر تو آپ کو وہ سب کچھ مل سکے جو آپ کے ذہن میں ہو ٹولز ہو فرٹیلائزر ہو پیسٹی سائیڈ ہو پودے ہو گملے ہو سب کچھ آپ کو ایک ہی پوائنٹ میں مل جایا کرے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے سب کچھ نارمل ہونے والا ہے ہمارا یہ کام تقریباً 80% کمپلیٹ ہو گیا ہے صرف 20% اور تھوڑے سے پودے آنے ہیں اور شفٹنگ ہونی ہیں دن یہ نرسری ہماری ڈیکوریٹ ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ سے ہم یہاں پر جو بھی کرنا ہوگا وہ کرتے رہیں گے اب میں چلتا ہوں نرسری کا ایڈریس بھی آپ کو بہت جلد بتانے والے ہیں صرف کچھ دنوں کے اندر اندری آپ کو فون نمبر ایڈریس یہاں کا بتا دیا جائے گا آپ کانٹیک کر کے یہاں پر ویزرڈ بھی کر سکیں گے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ